بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین میاں بیوی کے کچن میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم تیار کر رہے ہیں گلاب جامن جو کہ آپ آٹے کے ساتھ گرم موجود چیزوں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے ہم نے دو کپ آٹا لیا ہے جو گرم موجود ہوتا ہے اس میں ملائی کے پانچ چمچ ایڈ کیے ہیں شوگر پاورڈر پانچ چمچ ایڈ کیے ہیں بٹر دو چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چمچ اس میں ہم دودھ ایڈ کریں گے دو تیار کرنے کے لیے حسبی ضرورت پانی کی جگہ پر آپ نے دودھ استعمال کرنا ہے دو کو تیار کرنے کے لیے آٹے میں ہم نے شوگر پاورڈر استعمال کیا ہے عام طور پر گلاب جامن خوشک دو سے تیار ہوتے ہیں جس میں میٹھا موجود ہوتا ہے آٹے سے گلاب جامن بنانے کے لیے اس میں شوگر ایڈ کرنی پڑتی ہے اس طرح سے دو رڈی ہو چکی ہے اب ہم اس سے گلاب جامن کی شیپ رڈی کریں گے جو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ رڈی کر سکتے ہیں اس طرح سے ماشاءاللہ جی یہ دیکھئے شیپ رڈی ہو چکی ہے اب ہم شیرہ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ڈیڑھ کپ پانی اور اس میں ڈیڑھ کپ چینی ایڈ کرنی ہے سیم کوانٹیٹی لینی ہے سبز علاچی خوشبوت کے لیے شیرہ تیار کرنا ہے ایک دو بوائل آنے کے بعد فلم کو آپ نے آف کر دینا ہے اب ہم اپنے گلاب جامن آئل میں فرائی کریں گے اس کے لیے کوکنگ آئل ہم استعمال کر رہے ہیں ویورز گلاب جامن کو فرائی کرتے وقت آپ نے فلم لو رکھنا ہے اس کو دم والی آنچ پر ہی آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پک کر رڑی ہو جائیں اگر آپ فلم تیز رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فلم آپ نے لو ہی رکھنا ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارے گلاب جامن فرائی ہو چکے ہیں اس طرح سے کلر فل یہ دیکھئے اب ہم ان کو شیرے میں ڈال دیں گے شیرے میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ شیرہ اس میں اچھی طرح سے رچ بس جائے اور یہ تھوڑے سی شیرے میں پک جائیں شیرے میں تھوڑے دیر پکانے کے بعد یہ دیکھئے بوائل آ رہا ہے اس کو تھوڑے دیر تک شیرے میں رکھنے کے بعد ہم فلم کو آف کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو شیرے سے نکال لیں گے ماشاءاللہ جی الحمدللہ مارے مزیدار سے ٹیسٹی سے گلاب جمن رڑی ہے جو کہ آپ گھر پر موجود اشیاء سے بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں یقین جانے یہ بزار سے ملنے والے گلاب جمن سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ضرور انجوائے کریں گے اور ٹرائی کریں گے ویڈیو آج کرنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ